ہم ایک کافی بڑے توفان میں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام فنچ ہوتا ہے اور اس ٹائم اس نے یووی سوٹ پہنا ہوا تھا تب اس کا روبوٹ اسے بتاتا ہے کہ یہاں پر یووی ریڈییشن کافی ہائی ہے اس کے بعد فنچ ایک سٹور کے اندر چلا جاتا ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ اس کا روبوٹ بھی تھا جس کا نام دچ ہوتا ہے فنچ دیکھتا ہے کہ اس سٹور میں کافی سارے لوگوں کی ڈڈ بارڈیز تھیں اس کے بعد اس کا روبوٹ اینے دچ وہاں سے چیزیں اٹھانے لگتا ہے وہاں پر فنچ کو ڈاگز کی فوٹ بھی ملتی ہے جسے وہ لے لیتا ہے اس کے بعد فنچ اپنی وین میں بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں پورے شہر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر سب کچھ ڈسٹروائی ہو چکا تھا اور وہاں کی حالت کافی خراب تھی کیونکہ کچھ ٹائم پہلے اوزون لیئر کے جانے کی وجہ سے ٹمپریچر کافی بڑھ گیا تھا اور یوفی ریڈییشن کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے اسی وجہ سے کچھ لوگوں کے علاوہ سارے لوگ مالے جا چکے تھے اس کے بعد فنچ میپ دیکھتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ہر جگہ سے کھانا لے چکا ہے لیکن پھر بھی وہ سامان دھومنے کے لیے آگے پڑھتا ہے لیکن تب ہی وہ سامنے سے توفان کو آتا ہوا دیکھتا ہے اسی لیے وہ کسی اور راستے سے جا کر شہر سے نکلنے لگتا ہے لیکن وہ توفان ان کے پیچھے ہی ہوتا ہے اس کے بعد جب فنچ ایک جگہ پر گاڑی رکھتا ہے تو وہاں پر توفان آ جاتا ہے دب فنچ اور اس کا روبوٹ یعنی ڈچ کسی طرح آگے پڑھتے ہیں اس کے بعد فنچ ڈچ کو ایک روم میں لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ خود کو اور اسے صاف کرتا ہے یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ فنچ کافی بیمار ہے کیونکہ اسے ٹی بی ہوتی ہے اب یہاں پر ہم یہ بھی جان پاتے ہیں جس بیلڈنگ میں ابھی وہ لوگ ہوتے ہیں اسے فنچ نے اپنا گھر بنایا ہوتا ہے اس کے بعد فنچ اپنے ڈوگ سے ملتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کافی پیار کرتے تھے اتنے ہی دیر میں ڈچ وہاں پر وہ سامان لے کر آتا ہے جو کہ انہوں نے سٹور سے لیا تھا یہاں پر فنچ اپنے ڈوگ کو کھانا کھلاتا ہے جو کہ اس نے سٹور سے لیا تھا اس کے بعد فنچ جب اپنا کھانے کا سامان دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس تو کھانے کا سامان وہ تھوڑا ہی رہ گیا ہے اس کے بعد فنچ وہ ساری بکس لے کر ایک مشین میں ڈال دیتا ہے جہاں وہ مشین خود ہی بکس کو سکین کرتی ہے اور انفارمیشن نکالتی ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فنچ اصل میں ایک روبوٹ بنا رہا ہے اس کے بعد فنچ رات کو ایک بک پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ریڈیئیشن کافی بڑھ گئی ہے فنچ اپنے ڈوگ کو دیکھ کر کافی دکھی ہوتا ہے کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا اس کے بعد ہم فنچ کو پھر سے اس کے لیب میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہاں اس نے ریڈیئیشن کی ساری انفارمیشن بھی روبوٹ میں ڈال دی تھی اس کے بعد جو وہ روبوٹ کو تیار کر رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے دو کیامراز چاہیئے تب وہ ڈچ کی کیامراز نکال کر اس نئے روبوٹ میں لگاتا ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ روبوٹ کو آن کرتا ہے تو اس کے اندر ڈیٹا ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور فنچ اس روبوٹ سے بات کرنا چاہتا ہے تب روبوٹ بھی خود کو موف کرنے لگتا ہے یہاں پر فنچ اپنے بنائے ہوئے روبوٹ کو چیک کرتا ہے تو کافی خوش ہوتا ہے اور وہ اپنے ڈو کو کہتا ہے کہ تم ایک نیا دوست ملنے والا ہے آگے آگے فنچ اس روبوٹ پر اور کام کرتا ہے اسے بولنا سکھاتا ہے جس میں وہ روبوٹ اب آہستہ آہستہ بولنے لگ جاتا ہے تب فنچ اسے بولتا ہوا دیکھ کر کافی خوش ہو جاتا ہے اس کے بعد فنچ اسے پوچھتا ہے کہ چلو تو مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ جس پر وہ روبوٹ کہتا ہے کہ روبوٹ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ وہ تو انسانوں کا خیال رکھتے ہیں یہاں پر ہم یہ نارٹس کرتے ہیں کہ فنچ کے ڈو کو یہ نیا روبوٹ اچھا نہیں لگا تھا پھر وہ روبوٹ فنچ کو بتاتا ہے کہ مجھے اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ میں انسانوں اور جانروں کا خیال رکھوں تب فنچ اسے کہتا ہے کہ میرے لیے میرا ڈو بہت امپورٹنٹ ہے تو میں اس کا خیال رکھنا ہے اس کے بعد وہاں پر لائٹس آف ہو جاتی ہیں تب خرابی چیک کرنے کے لیے فنچ اوپر جاتا ہے اور ایک وائر کو ٹھیک کرتا ہے جس سے وہاں پر لائٹ آ جاتی ہے اور روبوٹ بھی جاگ جاتا ہے اور تب ہی فنچ دیکھتا ہے کہ باہر تو توفان آ رہا ہے اور اسی وجہ سے لائٹس آف ہو گئی تھی اس کے بعد فنچ جب روبوٹ کے پاس آتا ہے تو روبوٹ اسے بتاتا ہے کہ کافی بڑا توفان آنے والا ہے اور 24 گھنٹوں تک وہ توفان ہم تک پہنچ جائے گا اور ہم نہیں بچ پائیں گے اس میں کیونکہ وہ قریب 40 دنوں تک یہاں پر رہنے والا ہے تب یہ سن کر فنچ سمجھ جاتا ہے کہ انہیں یہاں سے نکلنا ہوگا کھانا کھانے کے بعد فنچ سوچتا ہے کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے یعنی آگے کہاں پر جانا لیکن یہاں پر ابھی اس کا ایک کام ادھورا تھا کیونکہ اس نے تو روبوٹ کی پوری باڈی بھی تیار کرنی تھی ابھی اس کے بعد وہ سین فرانسس کو جانے کا سوچتا ہے اور تب ہی فنچ کے مو سے کھون آتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی دکھی ہو جاتا ہے اس کے بعد فنچ اس روبوٹ کی باڈی بھی تیار کر لیتا ہے وہ روبوٹ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے فنچ اس روبوٹ کو چلنا سکھاتا ہے اور جب روبوٹ چلنا سٹارٹ کرتا ہے تو فنچ اسے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ روبوٹ کافی اچھے سے چلنے لگتا ہے جس کی وجہ سے فنچ کافی خوش ہوتا ہے لیکن جو فنچ کا ڈوگ بھونگتا ہے تو وہ روبوٹ نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد فنچ اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے سامان پیک کرنے لگتا ہے اور اوپر وہ روبوٹ چلنے کی اور بھاگنے کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے فنچ سارا سامان پیک کرنے کے بعد اچھ کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہتا ہے لیکن ڈچ میں تو کیمراز ہی نہیں ہوتے اسی لیے وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا اسی لیے وہ چیزوں میں ٹکرا رہا تھا اس کے بعد فنچ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ سے کیمرہ نکالتا ہے اور اسے ڈچ میں لگاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ بس کے ذریعے وہاں سے نکلنے والے ہوتے ہیں اور یہاں پر وہ نیا روبوٹ سارے چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اصل میں ان کی بس یو وی ریڈیشن سے بلکل سیو ہوتی ہے اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکل کر سین فرانسسکو کے لیے جانے لگتے ہیں جہاں پر سب کچھ ڈسٹروائی ہو چکا تھا اس کے بعد وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اب نئے روبوٹ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے اسی لیے وہ انہیں راستہ بتا رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ لوگ ایک شہر میں رکھتے ہیں اور یہاں پر نیا روبوٹ فنچ کا پوسٹ کارڈ دیکھتا ہے اور وہ فنچ کو کہتا ہے کہ مجھے تمہارا پوسٹ کارڈ کافی پسند آیا ہے تب فنچ بتاتا ہے کہ پہلے لوگ بات کرنے کے لیے پوسٹ کارڈیں یوز کرتے تھے تب وہ روبوٹ پوچھتا ہے کہ یہ کارڈ تمہیں کس نے بیجا تھا جس پر فنچ کہتا ہے کہ یہ مجھے میرے انکل نے بیجا تھا اس کے بعد فنچ اس روبوٹ کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہتا ہے اور تب وہ دونوں باہر جاتے ہیں اور پھر وہ روبوٹ کو اس کے سارے رولز بتاتا ہے جہاں اس نے ڈوگ کے لیے کھانا ڈھوڑنا تھا اور اسے کھلانا بھی تھا اس کے بعد ان لوگوں کو ایک سینیما ہال دیکھتا ہے تب فنچ اس روبوٹ کو سینیما ہال کا ڈور کھولنے کے لیے کہتا ہے تب روبوٹ کافی ایزیلی وہ دروازہ کھول لیتا ہے اندر جا کر فنچ اسے کھانا ڈھوڑنے کے لیے کہتا ہے یہاں پر وہ روبوٹ فرس ٹائم خود کو دیکھتا ہے فنچ کو وہاں سے تھوڑا بہت کھانا مل جاتا ہے اسی لیے وہ دونوں باہر آ جاتے ہیں وہاں وہ ایک لوہے کی چیز پر کچھ پاپکورن ڈالتا ہے ہائی ٹمپریچر ہونے کی وجہ سے وہ پاپکورن تیار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دونوں کافی خوش ہوتے ہیں اس کے بعد انہیں وہاں پر طوفان آتا ہوا دکھائی دیتا ہے اسی لیے وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن وہ طوفان ان لوگوں کی طرف ہی آ رہا تھا یہاں پر فنچ سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس طوفان سے نہیں نکل پائیں گے اسی لیے وہ اپنا یووی سوٹ پہن کر باہر آتا ہے بس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ وہاں پر کلے لگانے لگتا ہے اور وہ روبوٹ کو بھی ایسا کرنے کے لیے کہتا ہے یہاں پر تین کلے تو فنچ لگاتا ہے اور ایک کلہ روبوٹ لگاتا ہے اس کے بعد فنچ جلدی سے بس میں چلا جاتا ہے اور اب وہاں پر طوفان آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد روبوٹ بھی بس کے اندر آ جاتا ہے طوفان آنے پر وہ بس کی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں ان کی بس اب طوفان کی لپے میں آ جاتی ہیں اسی لیے وہ ہوا میں اڑنے لگتی ہیں اور اسی وجہ سے تین کلے نکل جاتے ہیں لیکن ابھی بھی وہی پر گڑا ہوا تھا پھر وہاں سے طوفان جانے کے بعد بس اپنے جگہ پر آ جاتی ہیں وہ لوگ بلکل صحیح سلامت ہوتے ہیں انہیں کوئی بھی چوٹ نہیں آتی اس کے بعد فنچ اور وہ روبوٹ باہر آتے ہیں تب فنچ دیکھتا ہے کہ سارے کلے نکل چکے تھے لیکن جو قیلہ اس روبوٹ نے لگایا ہے وہ نہیں نکلا اسی لیے وہ اس روبوٹ کی تعریف کرتا ہے اب یہاں پر ایک تائر ٹوٹ گیا ہوتا ہے اور جب روبوٹ اس تائر کو لاتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ تائر لگانے کے لیے ان کے پاس جیک تو ہے ہی نہیں فنچ کی بات اس روبوٹ کو بتاتا ہے کہ بغیر جیک کی ہم تائر کو فکس نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روبوٹ اس پوری بس کو اٹھا لیتا ہے اور پھر وہ فنچ کو ٹائر لگانے کے لیے کہتا ہے تب یہاں پر فنچ ایزیلی ٹائر کو لگا لیتا ہے یہاں پر فنچ پھر سے روبوٹ کی تعریف کرتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ تم ایک اچھے جیک بن سکتے یہاں پر فنچ اس روبوٹ کو کہتا ہے کہ تم اپنا نام جیک ہی رکھ لو تب وہ روبوٹ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اپنا نام ویلیم شیکس پیر رکھنا ہے تب فنچ کہتا ہے اوہ نو نو یہ نام تو کافی بڑا ہے اس کے بعد وہ دونوں مل کر اس روبوٹ کا نام جیف کنفارم کر لیتے ہیں نیکسٹ ای فنچ بس کے اوپر سولر سسٹم سیٹ کر کے اندر جا کر سو جاتا ہے لیکن تب بھی وہ نیا روبوٹ یعنی جیف اور اس کا ڈوگ بھونکتے لگتا ہے اسی لیے فنچ کی آنکھ کھل جاتی ہے تب نیا روبوٹ یعنی جیف اسے بتاتا ہے کہ میں ڈوگس کی لینگویج سیکھ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا ڈوگ مجھے پسند نہیں کرتا تب فنچ کہتا ہے کہ تم دونوں کو ایڈجسٹ ہونے میں تمہاری دوستی ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں اس بار جیف فنچ کے ساتھ آگے بیٹھتا ہے اس کے بعد وہ لوگ گولڈن بریچ کے لیے جانے لگتے ہیں یہاں پر جیف فنچ سے پوچھتا ہے کہ یہ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے تب فنچ اسے سمجھا نہیں پاتا تب فنچ اسے اپنی کہانی سناتا ہے وہ کہتا ہے کہ کافی سالوں پہلے کچھ لوگوں کے ساتھ میں کام کرتا تھا لیکن وہ سارے لوگ کام اکل تھے اور ہم لوگ اصل میں ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے اور وہاں فنچ کے علاوہ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ سوفٹ ویر کا ایشو سال ہونے والا نہیں ہے لیکن پھر فنچ نے اس سوفٹ ویر ایشو کو سالف کر دیا اس وجہ سے اس کے بوس نے اسے کافی اپلیشیٹ کیا اس کی تعریف کی فنچ یہاں پر کہتا ہے کہ بے شک وہ کام میں نے اکیلے نے کیا تھا لیکن میں نے اپنے بوس کو بتایا کہ یہ کام ہم سب نے مل کر کیا ہے نہ کہ میں نے اکیلے نے اور اس طرح سے میں نے سب کا ٹرسٹ یعنی سب کا بھروسہ جیت لیا اور یہی مطلب ہوتا ہے ٹرسٹ کا اور ایسے ہی لوگوں پر اپنا ٹرسٹ بنایا جاتا ہے لیکن یہ چیز بھی جیف کو سمجھ نہیں آتی فنچ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اب سوچ کر بتاؤں گا اس کے بعد وہ لوگ ایک ریسٹورنٹ کے پاس آ کر رکھتے ہیں جہاں پر فنچ اپنے ڈوگ کو جیف کے پاس چھوڑ کر باہر آتا ہے اور جب فنچ ریسٹورنٹ کے اندر جاتا ہے تو اسے وہاں پر گھونکی الٹی ہوتی ہے اس کی طبیعت بھی کافی خراب ہو رہی تھی اسی لئے وہ کافی دکھی تھا اور جب باہر سے اس کے ڈوگ کے مونکنے کی آواز آتی ہے تو فنچ اسے لینے آتا ہے لیکن فنچ جیف کو بس میں بیٹھنے کا کہتا ہے یہاں پر جیف بس کو ڈرائیو کرنا چاہتا تھا ریسٹورنٹ میں فنچ اور اس کا ڈوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے ڈوگ کو اٹھنے بیٹھنے کی مینر سکھا رہا ہوتا ہے اور باہر جیف ڈرائیونگ کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اور جب فنچ یہ دیکھتا ہے تو وہ باہر کر باہر آتا ہے لیکن تب ہی جیف اس بس کو ایک گاڑی میں دے مارتا ہے اب کیونکہ وہاں پر دھوپ تھی اسی لیے فنچ وہاں پر نہیں جا سکتا تھا اس کے بعد وہ جیف کو آواز لگاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم ڈرائیو کر رہے تھے جس پر جیف پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے نہیں میں تو نہیں کر رہا تھا اس کے بعد جیف بس میں بیٹھ کر اسے ریورس کرتا ہے اور جیف فنچ اسے روکنے کیلئے چلاتا ہے تب تک جیف دوبارہ سے بس کو ٹھوک دیتا ہے اس کے بعد فنچ جیف کو باہر بلاتا ہے اور اپنا ہاتھ دوپ میں کر کے اسے جلانے لگتا ہے اور اب وہ جیف کو بتاتا ہے کہ میں اور میرا ڈاگ دوپ میں نہیں آسکتے اور اگر آئے تو جل جائیں گے یہاں پر فنچ جیف پر گصہ کرتا ہے کہ تمہیں میں نے صرف ایک کام دیا تھا بس کا خیال رکھنے کا اور تم نے وہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا فنچ اس پر کافی بڑھکتا ہے جس کی وجہ سے جیف کو کافی برا لگتا ہے اس کے بعد وہ لوگ بس میں بیٹھ کر آگے پڑھ جاتے ہیں اس کے بعد فنچ جیف کو بس چلانے دیتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جیف بلکل ٹھیک گاڑی چلانے لگتا ہے تب اس بات کی وجہ سے فنچ کافی خوش ہوتا ہے اس کے بعد وہ جیف کو پچاس کلومیٹر کی سپیٹ پر بس کو چلانے کیلئے کہتا ہے تب جیف ایسا ہی کرتا ہے اور وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد رات کو ایک جگہ پر رکھتے ہیں جہاں جیف کو آسمان کافی خوبصورت لگتا ہے تب فنچ اسے بتاتا ہے کہ اوزون لیئر کے جانے کے بعد چیزیں کافی بدل چکی ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آسمان ایسے خوبصورت دیکھتا ہے یہاں پر جیف اسے پوچھتا ہے کہ اگر رات میں خطرہ ہوتا ہے تو ہم دن میں سفر کیوں نہیں کر سکتی جس پر فنچ کہتا ہے کہ اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ راستے میں کافی خطرہ ہوتا ہے اور وہ خطرہ ہوتا ہے انسانوں کا یعنی رات میں بے شک ہم یو وی ریڈیشن سے بچ جائیں لیکن ہم انسانوں کا خطرہ ہوتا ہے اور کسی بھی انسان پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے یہاں پر فنچ کو کھانسی ہوتی ہے اسی لئے وہ سونے کے لئے چلا جاتا ہے جس پر جیف کہتا ہے کہ میں باہر ہی رکوں گا نیکس ڈے جیف کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے اسی لئے وہ بس میں جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ فنچ کو کھون کی الٹیاں آ رہی ہیں اور وہ کافی بیمار بھی ہے تب یہاں پر جیف اسے پوچھتا ہے کہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا چاہیے تب فنچ اسے ڈاکٹر کو بلانے کے لئے کہتا ہے اس کے بعد جیف اپنی نالج کو دیکھتا ہے جو کہ اسے بک سے ملی تھی تب اس کے مطابق وہ فنچ کے سر پر گیلا کپڑا رکھتا ہے یہاں پر وہ فنچ کا کافی خیال رکھتا ہے اور اسے ایسا کرتا فنچ کا ڈاک بھی دیکھ رہا تھا اب فنچ کی طبیعت بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگتی ہے اس کے بعد جیف بس چلا کر ایک مال کے پاس آ جاتا ہے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ فنچ تو سو رہا ہے اسی لئے وہ پہلے والے روبوٹ انہیں ڈچ کو باہر نکالتا ہے اور اس کے ساتھ کھانا لینے کے لئے باہر جاتا ہے اس کے بعد وہ دونوں مال کے اندر جا کر سمان اکٹھا کرنے لگتے ہیں ادھر بس میں فنچ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جب وہ باہر دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے جہاں جیف کھانے کا سمان اکٹھا کر رہا تھا فنچ یووی سوٹ پہن کر مال میں آ جاتا ہے ڈچ کو کھانے کی چیز کا ایک پیکٹ دیکھتا ہے اسی لئے وہ اسے اٹھانے جاتا ہے تو گر جاتا ہے اور وہ ایک چیز میں پھنس کر ٹوٹ جاتا ہے تب اس کی آواز سن کر فنچ وہاں پر آتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ ڈچ تو ٹوٹ گیا ہے اسی لئے اب فنچ اسے آف کر دیتا ہے اس کے بعد فنچ کو ایک جگہ سے آواز آتی ہے اسی لئے وہ جہ کرنے کے لئے وہاں پر جاتا ہے تب اسے وہاں پر جیف ملتا ہے جو کہتا ہے کہ میں سمان اکٹھا کر رہا ہوں تب فنچ اسے کہتا ہے کہ ہم لوگ سمان جمع کرنے کے لئے کہیں پر بھی نہیں رک سکتے اور یہ جگہ خطرے سے کھالی نہیں ہے اسی لئے وہ دونوں بس میں بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں یہیں پر وہ نوٹس کرتے ہیں کہ گاڑی ان کا پیچھا کر رہی ہے اسی لئے فنچ وہاں سے نکل کر سیٹی ایریا میں آ جاتا ہے اس کے بعد فنچ جیف کو گاڑی چلانے کے لئے کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی گلتی کی وجہ سے ہم مارے جا سکتے ہیں اس کے بعد فنچ اپنی ایک گھر نکالتا ہے اس کے بعد وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اب وہ لوگ رات تک اپنا سفر کرتے رہتے ہیں لیکن ابھی تک وہ گاڑی بھی ان کا پیچھا کر رہی تھی تب فنچ جیف کو تیز سپیڈ میں گاڑی چلانے کے لئے کہتا ہے اسی لئے اب وہ لوگ گاڑی سے کافی دور نکل آتے ہیں آگے جا کر انہیں ایک بائی پاس دکھتا ہے تب فنچ بس کو اوپر سے نیچے لیتا ہے اس کے بعد وہ لوگ بریج کے نیچے جانے لگتے ہیں جیف یہاں پر فنچ کو کہتا ہے کہ ہم بریج کے نیچے نہیں جا سکتے لیکن فنچ اس کے کوئی بھی بات نہیں سنتا اس کے بعد وہ لوگ وہیں پر گاڑی روک لیتے ہیں یہاں پر فنچ کافی ڈرہ ہوتا ہے اور تب ہی جیف بس سے باہر آتا ہے وہ بس کو دھکا لگاتا ہے دھکا لگا کر وہ بس کو بریج کے نیچے لے آتا ہے اصل میں وہ یہاں پر چھپنے کے مقصد سے آئے تھے اور تب ہی وہ دوسری گاڑی بھی وہاں پر آ جاتی ہے یہاں پر فنچ اس آدمی کو مارنے کے لئے بلکل تیار ہوتا ہے اپنی گن لے کر اور جب اسے گاڑی کے وہاں سے جانے کی آواز آتی ہے تب جا کر وہ ریلیکس ہوتا ہے اس کے بعد جب فنچ باہر آتا ہے تو وہ سولر سسٹم کو ٹوٹا ہوا پاتا ہے تب یہ دیکھ کر فنچ جیف کو کہتا ہے کہ اب میں اسے ٹھیک نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہم سین فرانسس کو جا سکتے ہیں تب یہاں پر جیف اسے تسلیح دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ فکر مت کریں میں یہ کر لوں گا تب فنچ اس پر غصہ کرتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ تم ایک مشین ہو تم کوئی بات نہیں سمجھتے اور نہ ہی سمجھ سکتے ہو اس کے بعد وہ جیف پر کافی غصہ بھی کرتا ہے اور بس کے اندر چلا جاتا ہے لیکن جیف باہر ہی بارش میں بیگ رہا ہوتا ہے اس کے بعد جیف فنچ کے پاس اندر آ کر اسے کہتا ہے کہ ہم گولڈر مریچ تک جا سکتے ہیں تب یہاں پر فنچ اسے ایک اور کہانی سناتا ہے جس میں کچھ ٹائم پہلے اوزون لیئر کم ہونے لگی تھی جہاں سٹارٹنگ میں تو سب لوگوں کو یہی لگا کہ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ اسی لیے وہ لوگ گھر میں چھپ کر ہی رہنے لگے لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھی جنہیں پتا تھا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا اسی لیے وہ لوگ سمجھداری کرتے ہوئے سمان جمع کر رہے تھے اور انہیں میں سے ایک میں بھی تھا تینچ کہتا ہے کہ جب میں ایک سوپر مارکٹ سے سمان جمع کر رہا تھا تو مجھے وہاں پر ایک چھوٹی بچی ملتی ہے جو کہ اپنی مدر کے ساتھ ہوتی ہے اس بچی کی مدر نے اسے گن دی ہوتی ہے اور کہا ہوتا ہے کہ بیٹا اگر تمہیں کوئی بھی دکھئے تو اسے شوٹ کر دینا تب یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اگر میں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے جاؤں گا بھی تو وہ مجھے مار دیں گی اسی لیے میں وہی پر چھپا رہا لیکن پھر اس کے بعد اس کے پاس ایک آدمی آیا جس کے پاس ایک گن تھی اور اس نے بہت ساری گولیاں چلا دی وہاں پر لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ گھر پاتا تب تک کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ وہ بچی اور اس کی مدر ماری جا چکی تھی لیکن جب میں وہاں پر گیا تو اس بچی کا بیگ ہل رہا تھا تب اسے چیک کرنے پر مجھے یہ ڈوگ ملا اور تب ہی سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں وہ کہتا ہے کہ اس بچی اور اس کی مدر کا میں خیال نہیں رکھ پایا لیکن ان کے گزر جانے کے بعد میں ان کی ڈوگ کا خیال آج تک رکھ رہا ہوں اور یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں بنایا تھا تاکہ تم میرے بعد میرے ڈوگ کا خیال رکھو نیکسٹ ری وہ لوگ اپنی سفر پر آگے بڑھتے ہیں جہاں پر فنچ کافی بیمار ہوتا ہے اسی لیے وہ ریسٹ کر رہا ہوتا ہے یہاں پر جیف انہیں سین فرانسس کو لے کر جا رہا تھا جس میں وہ فنچ کے پوسٹ کارڈ کو دیکھتا ہے اور اس کارڈ کے پیچھے ڈیڈ لکھا ہوا تھا اور جب وہ باقی کارڈ چیک کرتا ہے تو اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا اس کے بعد ایک تٹلی ان کی بس سے ٹکرا جاتی ہے تب یہ دیکھ کر جیف بس کو روک دیتا ہے کیونکہ وہ تٹلی باہر دوپ میں بھی سروائف کر رہی تھی تب یہ دکھانے کے لیے وہ فنچ کو وہاں پر بلاتا ہے اس کے بعد فنچ جب اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے دوپ میں تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا اصل میں اوزون لیئر اپ واپیس آ چکی تھی جس کی وجہ سے یووی ریڈیشن کا اثر بھی ختم ہو چکا تھا اس کے بعد فنچ باہر آتا ہے اور یہاں پر جیف کافی خوش ہوتا ہے فنچ سورج کو دیکھتا ہے اور اس کی ریز کو فیل کرتا ہے اس کے بعد جیف اور فنچ کا ڈوک بھی باہر آ جاتے ہیں فنچ باہر آ کر کافی خوشی سے اس جگہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور تبھی اسے ایک ٹکلی دکھائی دیتی ہے جو کہ اڑ کر اس کی ہاتھ پر بیٹھ جاتی ہے اس کے بعد وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد فنچ ایک جگہ پر اچھے سے ڈریس اپ ہو کر باہر آتا ہے فنچ یہاں پر کہتا ہے کہ جتنا اچھا مجھے آج لگ رہا ہے اتنا اچھا میں نے کبھی بھی فیل نہیں کیا یہاں پر جیف فنچ کو بتاتا ہے کہ کل رات میں نے ایک ڈریم دیکھا جس میں میں نے دیکھا کہ ہم لوگ گولڈن بریچ پر چلے گئے ہیں تب اس بات سے فنچ کافی حیران ہو جاتا ہے کہ آخر روبوٹ ڈریمز کیسے دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے اور وہ جیف سے سوری بولتا ہے کہ سوری میں نے تمہیں روبوٹ اور مشین بولا تھا یہاں پر جیف فنچ کو کہتا ہے کہ آپ نے تو مجھے بتایا تھا کہ وہ پوسٹ کارڈ آپ کے انکل نے آپ کو دیئے تھے لیکن اس پر تو ڈیڈ لکھا ہوا ہے تب یہاں پر فنچ اسے ساری بات سچ بتاتا ہے کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میرے فادر مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میرے فادر اصل میں ایک انجینئر تھے اور میری ایک بیڈے پر وہ کارڈ مجھے میرے فادر نے دیا تھا اصل میں میرے فادر نے مجھے ملنے کے لیے انوائٹ کیا تھا اور ان سے ملنے کے لیے ہی میں نے یہ سوٹ پرچیز کیا تھا لیکن میں اس سوٹ کو کبھی بھی نہیں پہن پایا تب جیف اسے باقی کارڈز کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر فنچ کہتا ہے کہ وہ مجھے پسند آئے تھے اسی لئے میں نے انہیں رکھ لیا کیونکہ میں دنیا گھومنا چاہتا تھا لیکن اپنے سٹی کے علاوہ میں کبھی بھی کہیں پر نہیں گیا یہاں پر فنچ یہ بھی کہتا ہے کہ گولڈن بریچ پر کھڑے ہو کر اچھا فیل کرنا ہیومنز کا ایک اچھا ایکسپیرینس ہے تب جیف اسے کہتا ہے کہ ہم بھی وہاں پر ضرور جائیں گے جس پر فنچ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں مرنے والا ہوں تب یہ سند کر جیف کافی دکی ہوتا ہے فنچ جیف کو کہتا ہے کہ تم اسے پرامیس کرو کہ میری مرنے کی بات میرے ڈوک کا خیال رکھو گی جس پر جیف کہتا ہے ہاں پرامیس میں اس کا بہت خیال رکھوں گا اس کے بعد فنچ جیف کو اس کے ڈوک کے ساتھ کھیلنے کیلئے کہتا ہے لیکن وہ ڈوک جیف کے ساتھ نہیں بلکہ فنچ کے ساتھ ہی کھیل رہا تھا وہ بار 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 لاکر فنچ کو ہی دے رہا تھا تب یہ دیکھ کر جیف سمجھ جاتا ہے کہ وہ ڈوک اسے پسند نہیں کرتا تب فنچ کہتا ہے کہ بے فکر ہو آہستہ آہستہ وہ تمہارے ساتھ ایڈجیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد فنچ کو ایک بار پھر سے خون کی الٹی آتی ہے تب جیف اسے بس کی طرف لے جانے لگتا ہے یہاں پر فنچ اور جیف ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں اس کے بعد فنچ جب بس میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کا ڈوک بھی اس کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے اندر جا کر وہ دونوں کھیلنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے جیف کافی اکیلا فیل کرتا ہے اور کافی دکھی ہوتا ہے اس کے بعد فنچ بس کے اندر سو جاتا ہے اور باہر جیف سارا سامان اکٹھا کرنے میں بیزی ہوتا ہے رات کو فنچ کا ڈوک رونے لگتا ہے تب یہ دیکھ کر جیف سمجھ جاتا ہے کہ فنچ مر چکا ہے اس کے بعد جیف فنچ کی ڈڈ باڈی اور اس کے یو وی ریڈیشن سوٹ کو بھی جلا دیتا ہے اب یہاں فنچ کی مرنے کی وجہ سے جیف اور اس کا ڈوک کافی دکھی ہوتے ہیں نیکس ڈی جیف سوچتا ہے کہ اسے کیا کرنا جائے تب اسے یاد آتا ہے کہ میں نے بھی وہی کرنا ہے جو فنچ کرتا تھا یعنی وہ ڈوک کے لئے کھانا نکالتا ہے اور اسے کھانا کھلاتا ہے اس کے بعد وہ ڈوک جیف کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے اس وجہ سے جیف کافی خوش ہوتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ڈوک جیف کے ساتھ رہنا سیکھ گیا ہے نیکس ڈی وہ دونوں سین فرانسسکو کے لئے جانے لگتے ہیں جہاں پر انہوں نے گولڈن بریج جانا ہوتا ہے پھر وہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ کوش ہوتے ہوئے اپنے سفر پر آگے بڑھ جاتے ہیں اور کافی لمبا سفر کرنے کے بعد وہ گولڈن بریج تک پہنچ جاتے ہیں اور تب جیف فنچ کے کہنے کے مطابق بریج کے اوپر جا کر ہیومن ایکسپیرینس کی طرح فیل کرتا ہے وہی پر جیف کو ایک پیپر نوٹ ملتا ہے جس پر ایک لڑکی نے لکھا ہوتا ہے کہ وہ سروائیور ہے اور وہ ایک جگہ پر چھپی ہوئی ہے اب یہاں پر جیف اس لڑکی کی ہیلپ کرنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کے بعد وہ فنچ کے پوسٹ کارڈ پر اپنے ڈرائنگ بنا کر وہاں لگا دیتا ہے اس کے بعد جیف اور وہ ڈوک اس لڑکی کی ہیلپ کرنے کے لیے وہاں سے نکل جاتے ہیں اب یہاں پر جیف ڈوک کو اپنی کہانی سناتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے